بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدی پیارے بچوں آج ہم یونٹ نمبر 3.7 جو کہ غزوہ بدر سے متعلق ہے اس کے دوسرے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں آئیے آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے ہمارے آج کے سبق کا حاصل تعلم ہے کہ غزوہ بدر کے واقعات کے بارے میں اجمالی طور پر جان سکیں اور غزوہ بدر کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد و اثرات کو جان سکیں پیارے بچوں آج ہم غزوہ بدر کے واقعات اور نتائج کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے عزیز طلبہ و طالبہ سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں میں گزارش کروں گا اسات سے کرام سے ایک ویڈیو کا رکھ دیجئے پہلے بچوں سے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے خوش آمدید یقیننا بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اصادزہ کرام کو انتہائی احسن انداز میں دیئے ہوں گے پیارے بچوں اسلامی نقطہ نظر ہمارے سامنے ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالی نے آسمان سے فرشتے نازل کیے غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی یوں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی عزیز طلبہ و طالبات آئیے اب ہم سرگرمے کی جانب بڑھتے ہیں بدری صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دین اسلام میں خاص اہمیت حاصل تھی ان کو یہ ایک خاص اہمیت کیوں دی جاتی تھی جو صحابہ اکرام غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ ایک خاص اہمیت کے حامل تھے اس خاص اہمیت کی وجہ کیا تھی تو گزارش کروں گا سادزہ اکرام سے کہ ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروالی جئے خوش شام دی یقیننا بچوں نے اس سرگرمی کے بدولت بدری صحابہ اکرام کو اہمیت دی جانے والی اس خاص وجہ سے واقفیت حاصل کی ہوگی پیارے بچوں آئیے اب ہم قبل از پڑھائی کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں میں گزارش کروں گا سادزہ اکرام سے کہ ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب بچوں سے معلوم کروالی جئے خوش شام دی یقیننا بچوں نے ان سوالوں کے جواب دے کر آغازے سبق میں ہی سبق کے بارے میں بہت سی معلومات کو سیکھ لیا ہوگا عزیز طلبہ و طالبات آئیے اب ہم چند تعارفی باتیں سیکھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کیونکہ مسلمان تین سو تیرہ تھے جن کے پاس سامانے جنگ بھی پورا نہیں تھا اور بدلے میں کافروں کا لشکر ایک ہزار افراد پر مشتمل تھا جو ہر قسم کے جنگی سامان سے لیس تھے اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کوئی نہ ہوگا آئے اللہ ہماری مدد فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے پیارے بچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے لڑائی سے قبل مسلمانوں کی سفبندی کروائی کفار کے تین بڑے جنگ جو سردار قتل ہوئے تو عام لڑائی کا آغاز ہوا یعنی مبارزت ہوئی مبارزت کے بعد عام جنگ کا اعلان ہوا اس جنگ میں کفار کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرمایا چودہ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا جن میں سے چھ مہاجرین اور آٹھ انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے اس جنگ میں کفار کے رشکر کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا اور ستر کفار مکہ اس جنگ میں قتل ہوئے عزیز طلبہ وطالبات یہ تھی چند بنیادی تعارفی کلمات اور تعارفی باتیں آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے غزوہ بدر کا مکمل واقعہ اور اس کے نتائج کے متعلق تفاصیل کو معلوم کرتے ہیں تو میں گزارش کروں گا اساتح کرام سے ویڈیو کو رب دیجئے پہلے بچوں سے کتاب میں موجود ان اختباسات کی درست تلفز اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خانی کا احتمام کروالیجئے خوش شام دید یقینا نا بچوں نے کتاب کے ان اختباسات کے متعلق سے غزوہ بدر میں واقعات ہونے جو واقعات رونما ہوئے ان کے متعلق اور نتائج غزوہ بدر سے متعلق آگاہی حاصل کی ہوگی پیارے بچوں آئیے اب ہم سرگرمی کی جانب بڑھتے ہیں غزوہ بدر میں فرشتوں نے مسلمانوں کی کس انداز میں مدد کی آپ اس میں گفتگو کریں اور اہم نکات تحریر کریں فرشتوں نے مدد تو کی تھی لیکن اس کا انداز کیا کیا تھا کس طرح سے فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی اس کے متعلق آپ نے آپس میں گفتگو کرنی ہے اور اہم نکات کو تحریر بھی کرنا ہے تو گزارش کروں گا ساتھ زی کرام سے ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے اس سرگرمی کو مکمل کروالیجئے خوش شام دید یقینا آپ بچوں نے اس سرگرمی کے بدورت فرشتوں کی غزوہ بدر میں شمولیت کے متعلق بہت سی اہم چیزوں کو یاد کر لیا ہوگا سمجھ لیا ہوگا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں گھر کا کام غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا والدین کی مدد سے تلاش کریں اور اہم نکات تحریر کریں ستر گفار مکہ قید بھی ہوئے تھے ان کے ساتھ مسلمانوں نے کیسا سلوک کیا یہ آپ نے تلاش کرنا ہے اور پھر اہم اہم نکات کو تحریر بھی کرنا ہے یہ کام آپ بچے گھروں میں سے والدین کی مدد سے مکمل کر کے لائیں گے پیارے بچوں آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں آج ہم نے پڑا غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صحابہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کے چودہ افراد نے جام شہادت نوش کیا اس غزوہ میں کفار کے لشکر کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا غزوہ بدر میں ستر کفار مکہ کو قیدی بھی بنایا گیا عزیز طلباء وآلہ 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 یہ تھی چند بنیادی معلومات جو ہم نے آج کے لیکچر سے حاصل کی آج ہم نے غزوہ بدر کے واقعات اور نتائج کے بارے میں آگاہی حاصل کی کل ہم غزوہ بدر کے اثرات کا جائزہ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی عز وجہ ویڈیو لیکچر کی ڈسکریپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورکشیٹ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ اپنے سبق کو انتہائی احسن انداز میں تیار کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ عزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ